صورتحال یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ ہلکی ہلکی موسیقی شروع ہو چکی ہے اور حکمرہ اتحاد کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ جناب جس حکومت کو جس حکمرہ کو عوامی حمایت حاصل نہ ہو اسے پھر چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ بات بنگلہ دیش سے شروع شروع ہوئی ہے اور حسینہ واجد کے ساتھ جو کچھ ہوا پندرہ سال کے اقتدار کے بعد وہ اب پاکستان کے ایوانوں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے پاکستان پیپل سوائٹی کے بلاول بھٹو نے کل ایک بات کہی اور انہوں نے کہا کہ جناب بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم پر احتجاج شروع ہوا اور احتجاج شروع ہوا تو حسینہ واجد کو اقتدار چھوڑنا پڑا اور پاکستان کے حالات کچھ آپ کے ہاتھ میں ہیں اور کچھ نہیں اور اداروں کے درمیان فاصلے نظر آ رہے ہیں اور یہ سب کچھ انہوں نے کل بیان کیا پھر طاقت کے ایوانوں کا بھی ذکر کیا لیکن بڑے ڈرے ڈرے چھپے چھپے ہلکے ہلکے انداز میں لیکن حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر سوچ بچار کا عمل شروع ہو چکا ہے کہ اس نظام سے چھٹکارہ حاصل کیا جائے ورنہ یہ نظام جو ہے ہمیں بھی لے ڈوبے گا بہرحال کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے بعد پھر مین خبر کی طرف کی آئیں گے الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کی گئی اور اس کو منظور کروالی جائے گیا زرداری صاحب نے بھی فل اور اس پر دستخط کر دیئے اور وہ بھی بے چین ہے پیپس پارٹی بھی بے چین ہے یہ جناب مال غنیمت ہماری اچھی خاصی خواتین اور اقلیتی نشستیں جو ہیں ہمارے ہاتھ لگ گئی تھی سیمٹی سیون نمبر سے ستکر نمبر پاکستان تحریکہ انصاب کی جو سیٹیں تھیں وہ ان میں بندربانٹ کی گئی تھی اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے الیکشن ایکٹ ترمیمی ایکٹ جو ہے دوہزار چوبیس کو اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ چیلنج ہو گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہونے جا رہا ہے تو اس طریقے سے یہ قانون اس میں اتنے سقم ہیں کہ کسی بھی صورت میں آپ اس پہ عمل نہیں کروا پائیں گے اور اس کی ریزن صرف ایک ہی ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو سبوٹاج کرنے کے لیے فل کورٹ کے فیصلے کو سبوٹاج کرنے کے لیے بدنیتی پر مبین یہ قانون بنایا گیا ہے اسی لیے یہ کاسمیٹکس میئرز ہیں جو کہ اس وقت کیے جا رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک اور ہلکے کا اسلام اللہور کے ایک ہلکے کا ریزلٹ آ چکا ہے جی آرڈٹ ریپورٹ آ چکی ہے اور یہ آرڈٹ ریپورٹ پہلے نواز شیف صاحب کے ہلکے کی ریپورٹ آ چکی ہے محترمہ مریم صاحبہ کے ہلکے کی ریپورٹ آ چکی ہے اب ایک اور ہلکے کی ریپورٹ ہے اور یہ ہے سلمان اکم راجہ صاحب اور اون چودری اور اس میں بھی جو پتن نے کی ہے یہ اوڈنٹ ریپورٹ پتن کی تیار کرتا ہے اور بہت ہی تفصیلی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس ہلکے میں بھی بہت بڑا فراڈ کیا الیکشن کمیشن نے اور ریٹرننگ افسروں نے ساروں نے مل کے نتیجہ چوری کیا نتیجہ تبدیل کیا یہ ساری کی ساری حقائق جو ہیں وہ سامنے آگئے ہیں نو اگست دو ہزار چوبیس کو یہ جاری کیا گیا جی اور پتن پتن نے جو ایک آرڈٹ ریپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ ایک لاکھ اضافی ووٹوں کا فرق نظر آئے ایک لاکھ ووٹ یہ ہیں وہ بعد میں تخلیق کیے گئے جو ہے سلمان اکم راجہ صاحب کے خلاف ان چودری کو جتوانے کے لیے ایک لاکھ ووٹوں کا اضافہ کیا گیا تھپے لگائے گئے یا پھر صرف کاغذوں میں اس کا اضافہ کر دیا گیا پولنگ کے فارم پینٹالیس اور چیالیس کا موازنہ کرتے ہوئے انہیں ایک سو اٹھائیس کے انتخابی نتائج میں حیرت انگیز طور پر کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں اور ایک سو اٹھائیس کے تقریباً ایک سو اکھتر پولنگ اسٹیشن پر ٹرن آؤٹ اسی فیصد سے زیادہ اور یہاں تک کہ سو فیصد جبکہ اسی یہ رہاجی کتنا رہا میں دوبارہ بتا دوں کہ ایک سو اٹھائیس ہلکہ ایک سو اٹھائیس این اے کا سلمان اکمراجہ ورسز اون چودری ایک سو اکھتر پولنگ سٹیشن پر ووٹنگ ٹرن آؤٹ نتیجہ تان اسی فیصد اور کچھ کا تو سو فیصد رکھا گیا یعنی کہ سو سے جتنے بھی ووٹر تھے سب نے ووٹ ڈالا یہ ایک حیرت انگیز طور پر یہ جالی کام کیا گیا اور اس کے بعد کیا کیا گیا اور جبکہ اس کے نیچے جو سوائی سیٹے ہیں ان کا جو ایوریج ہے وہ فارٹی ون پرسنٹ رہا یہ کیسے ممکن ہے کہ قومی اسمبلی کیونکہ جب آپ وہ ڈالنے جاتے ہیں ایک قومی اسمبلی کا بیلٹ پیپر دیا جاتا ہے اور ایک سبائی اسمبلی کا دیا جاتا ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جائیں اور قومی اسمبلی کا ووٹ تو ڈالیں اور سبائی اسمبلی کا نہ ڈالیں یہ تو نہیں ہوتا دونوں بیلٹ پیپر آپ تو یہ یہاں تضاد بتایا جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی کے بیلٹ پیپر کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ تو اسی سے سو فیصد رہا یعنی کہ سو میں سے اسی لوگوں نے ووٹ دیئے یا سو کے سو لوگوں نے ووٹ دیئے جبکہ سوائی سیٹوں میں یہ ہے صرف فورٹی وان پرسنٹ تو یہ ایسا تعداد ہے کہ جس پہ کوئی بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک سو اٹھائیس میں سے ایک سو آٹھ پولنگ سٹیشنز نوٹ کیے گئے جہاں بہت زیادہ فرق محسوس کیا گیا اور سوائی ووٹ پانچ سو سے زیادہ تھے تیتیس پولنگ سٹیشنوں پر ٹرن آؤٹ جو ہے قومی اسمبلی کی نشست کے لیے ریجسٹرڈ ووٹر سے بھی نوے فیصد زیادہ تھے تو یہ دھاندلی اس طریقے سے دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلے کیے گئے اور اس میں دونوں ایک سو اٹھائیس پولنگ سٹیشن کے فارم چالیس اور سنتالیس کا ڈیٹا کا موازنہ کیا گیا تو اس میں بھی یہ تضادات نمائع طور پر نظر آئے تو یہ سیچویشن ہے اور اس کے نیچے جو سوائی اسمبلیاں ہیں وہ ساری کی ساری بتا رہی ہیں کہ اس میں کتنا بے ذابتگی کی گئی یہ تو صورتحال ہے جی قومی نشست کے لیے ایک سو پچیاسی ایک لاکھ پچیاسی ہزار چھے سو ترہ سٹھ تک پہنچ گئی تعدادی اور سبائی نشستوں کے لیے فارم چالیس کے مطابق ایک لاکھ چھے ہزار ایک سو انچاس بیلٹ پیپر استعمال کیا گئے اور قومی اسمبلی کے لیے ایک لاکھ پچیاسی ہزار چھے سو تریسٹھ جو ہیں وہ بیلٹ پیپر استعمال ہوئے یعنی اس کے بعد ریزرٹ تیار کیا گیا تھپے لگا لگا کے جو ہیں وہ بیلٹ پیپر وہ ڈالے گئے اس کے بعد الیکشن کے بعد یہ ہے صورتحال اور یہ ہے سیچویشن تقریباً باقی بات انشاءاللہ فی الوقت اسی پر گزارہ کریں لیکن اس کے بعد یہ سارا ریزرٹ تقبیل کر دیا گیا جو سلمان اکم راجہ صاحب کے نمبر تھے وہ کم کر دیا گئے اور اونچودری کے نمبر بڑھا دیا گئے اور اس طریقے سے اور یہ وہی ہلکہ ہے جس میں سلمان اکم راجہ صاحب کو اور سلمان اکم راجہ صاحب اور ان کی اہلیہ کو زبردستی پولنگ سٹیشن سے نکال دیا تھا یہ وہی ہلکہ ہے اور یہاں تک کہ سلمان اکم راجہ صاحب کا گریبان بھی پکڑا گیا تھا اور اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ظالمانہ نظام نہیں چل سکتا کسی بھی صورت میں اب آتے ہیں جی باقی موالک ہے جو حالات و واقعات کیونکہ یہ جو نتائج ہیں یہ صرف جس جس کو بھی آرڈٹ کیا جا رہا ہے جس جس ہلکے کا آرڈٹ کیا جا رہا ہے یہی نتیجہ سامنے آ رہا ہے اس لیے بڑے بزرگ جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس جالی نظام کو تحفظ نہیں دیا جا سکتا بہتر ہے کہ نئے الیکشن کروا دیے جائیں اور اس سے چھٹکارہ حاصل کیا جائے کیونکہ یہ جو فراڈ جس جس ادارے نے مل کر اور جس جس ادارے کے افسروں نے مل کر یہ فراڈ الیکشن اور فراڈ نتیجہ تیار کیے ہیں وہ قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے اور اگر یہ آرڈٹ ہوتا گیا تو یہ آرڈٹ اسی طریقے سے آگے بڑھتا جائے گا اس کے بعد جو بہت بڑی خبر ہے وہ ہے امام مسجد نبی ڈاکٹر صلاح الدین محمد البدیر آئے ہوئے پاکستان کی دورے پر ہیں اور ہماری اطلاع کے مطابق کہ کافی امپورٹنٹ یہ پیغام لے کر آئے ہیں محمد بن سلمان سعودی قیادت کا اور پاکستان میں جو صورتحال چل رہی ہے حالات و واقعہ جو چل رہے ہیں ان حالات میں یہ بہتری چاہتے ہیں اور خاص طور پر عمران خان صاحب اور جنہ آسمونیر صاحب کے درمیان جو اس وقت تناؤ کی کیفیت ہے اس تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کیونکہ کل ان کی ملاقات ہوئی ہیں جنہ آسمونیر صاحب سے آدمی کیف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے جنہ ہیڈکوارٹر گئے ہیں جی ایچ کیو میں راول پنڈی میں اس کے ساتھ ساتھ محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے محسن نقوی صاحب سعودی صفارت خانے گئے اسلام آباد میں اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور جو بات بتائی گئی وہ بڑی بچگانہ کی سم کی تھی اور وہ بتایا گیا کہ جناب سم کے جو بھکاری جاتے ہیں سعودی عرب میں تو اس پہ بات کی گئی میرا خیال ہے کہ یہ بچگانہ سے باتیں ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امام مسجد نبی آئے ہوئے ہیں تو وہ ایک پیغام لے کے آئے ہیں کہ معاملات کو ذرا تھوڑا سا اس ٹینشن کو ختم کیا جائے اور پاکستان کے حالات و واقعات کو صدھارا جائے اس کی ریزن بڑی کلیر ہے جی کہ اس وقت جو بنگنا دیش میں جو کچھ ہوا اگر خدا نہ خواستہ وہ پاکستان میں ہو گیا تو وہاں جہاں پہ زیادہ کشیدگی بڑھ سکتی ہے اور پاکستان کی جو سلامتی ہے وہ مزید خطرے کا شکار ہو سکتی ہے کیونکہ گلگت بلکستان کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں بھی بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے اور مسنگ پسنس کے معاملے پہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ بھی بلوچ قوم جو ہے وہ خواتین و حضرات بہت ہزاروں کی تعداد میں وہ نکلے ہو مہرنگ نکل جو جلسہ کیا اس میں بھی ہزاروں لوگ شریک تھے اور اگر اس کو بہت زیادہ جتنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ جلسہ تھا اس کے بعد جو خبر آئی ہے کہ جی معاملات تہہ پا گئے ہیں اور احتجاج مطالبات مان لیے گئے ہیں تمام ایف آئی آرز واپس لیے جا رہے ہیں تمام مقدمات جتنے بھی درج کیے گئے تھے وہ خارج کر دیے جائیں گے اور لوگوں کو رہا کر دیا جائے گا اور مطالبات مانے جائیں گے تو یہ آرزی بندوبست کیے جاتے ہیں میرا خیال ہے کہ ایسی صورتحال سے پہلے ہی اگر حالات کو سموار لیا جائے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے تو بہرحال معاملات جو ہیں جی وہ جو ڈالی نظام ہے یہ خاتمے کی طرف جا رہا ہے اور اس کو شاید ہی کوئی بچا پائے اور میرا خیال ہے کہ جنہوں نے یہ قائم کیا تھا وہ سب کے سب بھی اب دل برداشتہ ہو چکے ہیں اور چیف الیکشن کمیشنر اپنی جان بچانے کے چکر میں ہیں قاضی فائزہ صاحب اپنی جان بچانے کے چکر میں ہیں اور میلٹر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پہلے ہی کہا چکی ہے کہ ہم نے دوسرے فالیکشن کروایا تھا نتائج سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور نتائج کی تیاری میں لیکن جانے والے سب جانتے ہیں تو اس لیے جو سب ایک دوسرے کو بچائیں گے اور بچانے کا ایک کی طریقہ ہے کہ نئے انتخابات کروا دیے جائیں اور ان حکمرانوں سے چھٹکارہ حاصل کر لیا جائے شاید بلاول بھٹو نے بھی اس لیے کہا ہے کہ جس کو عوامی پذیرائی حاصل نہیں ہوتی تو اس کا حال پھر حسینہ واجد جیسا ہوتا ہے تو یہ شباہ شیف صاحب کو وہ آئی تنک بتا رہے تھے اور اس میں ایوان میں اس وقت شباہ شیف صاحب تو نہیں تھے لیکن بلاول بھٹو نے اپنی تقریر کر کے ان کو یہ بتا دیا